اسلام علیکم welcome to my another vlog یہ جو stairs آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ نے میرے پچھلے vlogs میں بھی کافی دیکھی ہوں گی ہم انہیں stairs سے اترے ہیں بٹ اس دفعہ یہ ہم آخری دفعہ آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کے finally جا رہے ہیں ہم لوگ نے بہت انتظار کیا چار سال دو مہینے بعد ہم لوگ اپنے گھر میں shift ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو اگلی کہانی بتاؤں میں آپ کو اس والے apartment کا tour دوں گی یہ پہلے میں نہیں دے سکی کیونکہ گھر اس position میں تھا ہی نہیں کہ میں کوئی tour دے تھی بہت میسی تھا کیونکہ ہم لوگ درمیان میں تھے نہ packing ہو رہی تھی نہ کچھ اور ہو رہا تھا سمجھ ہمیں بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم نے جب بھی move کرنا ہے ہم نے spontaneous move کرنا ہے unplanned move کرنا ہے لیکن چھوٹ چھوٹی packing میں نے دو مہینوں سے start کی بھی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ یہ چیز نہیں ضرورت لیکن پھر بھی جب packing کرنے کا time آیا تھا نا تو oh my god جو chaos مچا تھا نا وہ unbelievable ہے یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سامنے یہ اس پہ وہ لگتے ہیں سوچن لگتے تھے اس درخت کے ساتھ میری کافی conversations ہوئی ہیں اور وہ جو پیچھے والا درخت آپ دیکھ رہے ہیں نا height میں وہ چھوٹا سا tree تھا لیکن نا وہ اتنا بڑا ہو گیا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے ہمیشہ یہ درخت میری memory میں رہیں گے لیکن اس کے علاوہ اس گھر سے اگر ہم memories کی بات کرنا تو وہ صرف ولیہ کی memories ہیں کیونکہ اس گھر میں وہ اس نے first steps لے ہیں اس کے جتنی بھی چھوٹے چھوٹے milestones ہیں وہ اسی گھر میں اس نے achieve کی ہیں تو ولیہ کی پھر ہم نے کافی ویڈیوز بنائی اس میں اس کو ہم نے explain کیا یہ تمہارا گھر تھا پہلا تم نے یہاں پہ یہ والے milestones achieve کی ہیں وہ جب بڑی ہوگی تو ہم اسے دکھائیں گے ہم لوگ نے اس گھر کو paint وغیرہ کیا ہے کچھ جو خراب ہوئی تھی چیزیں وہ ہم نے house owner کو پہلے سے ہی inform کیا ہوا تھا جو house owner تھا نا اسی نے ہمارے گھر کا اصل میں heating system بھی کیا ہے تو ہم نے اس کو کافی زیادہ profit بھی دیا ہے تو چھوٹے موٹے اس کے نقصان ہوئے ہیں وہ پھر ہمیں اس نے کچھ نہیں کہا he was very cooperative اور وہ تو بلکہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ paint کر کے نہ جائیں جو نئے لوگ آتے ہیں وہ paint کرتے ہیں usually لیکن ہم لوگ پھر بھی ابھی آئے ہیں صفائیوں وغیرہ final کرنے اور جو چھوٹے موٹے صفائی کے spots رہے گئے تھے وہ clean کرنے تو میں نے سوچا کہ چلو ساتھ house tour ابھی دے دوں پہلے تو میں نہیں دے سکی اتفاق سے جب جو ہی میں نے youtube channel start کیا وہ بڑے الٹے time پہ start کیا ہے میں نے کیونکہ ہم لوگ اتنے بیزی تھے اور زہر ہم لوگ move ہونا چاہتے تھے اس گھر سے جلد از جلد لیکن کچھ چیزیں تھیں ضروری اس نئے گھر میں basics ہمارے پورے ہونا چاہئے تو اس basics میں صرف یہ ہم نے سوچا تھا پہلے تو ہم لوگوں نے اپنے پرانے نئے گھر کے بارے میں یہی سوچا تھا کہ پورا گھر جب ہوگا تو shift ہوں گے پھر آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے کہا نہیں living room bedroom ایک bath اور kitchen ہو جائے پھر shift ہوں گے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے final یہ کیا bedroom kitchen اور bath ہو جائے پھر shift کریں پھر ہم لوگوں نے کہا بھئی صرف ایک bathroom کا ویسے ہو جو wc ہوتی ہے پانی ہو کرم پانی ہو اور چولا لگاوا ہو kitchen کا sink ہو اور بس نیچے سونے کے لیے mattress ہو جب یہ basics جو ہی ہمارے پورے ہوئے نا ہم لوگ بھاگم بھاگ موو ہوئے ہیں راٹ house ہم لوگ آئے پھر اپنے city registration کرائی ہم لوگوں نے یہ تو پانچ منٹ میں ہمارا کام ہو گیا تھا مسئلہ سارا جو سب سے بڑا مسئلہ جو بیچ میں یہ تھا نا کہ ہم لوگوں نے جانا جرمنی چھوڑ کے جانا تھا for like few weeks italy ہم لوگ جا رہے تھے اور بیچ میں ہم لوگوں کی shifting ہوئی ہے اور صرف دو راتے ہم لوگ اس گھر میں رہے ہیں اور پھر ہم لوگ italy کے لیے روانہ ہو گئے تو new گھر کا house tour تو کی نہیں بنتی دینے کی کیونکہ ابھی تو بس ہم صرف basics کے ساتھ ہیں اور ہمیں پتا تھا کہ ہم نے دو راتے رہنا ہے باقی سارے کام ہم واپس آگے کریں گے تو بس ہم لوگ بس survive کیے دو راتے ہم لوگوں نے یہاں پہ اور بس بھاگم بھاگ italy پیکنگ کی جب ہم گھر پیک کر رہے تو ساتھی منٹلی کے لیے بھی پیک کر دیا تھا اور ہم لوگ drive کر کے جا رہے ہیں اور drive جو ہے وہ ہماری دو دنوں پر مشتمل ہے flight ہم لوگ اسی لیے نہیں پکڑی کیونکہ اتنا زیادہ سمان پھر آپ نہیں لے کے جا سکتے پھر آپ کو گاڑی ولیہ کے ساتھ ہمیں بہتر یہی لگا کہ ہم لوگ drive کر کے ہی جاتے ہیں تو دو دن کر لیں گے ایک دن آدھا سفر کریں گے اور اگلے دن آدھا سفر کریں گے اور بیچ میں رات کو کہیں stay کر لیں گے لیکن جے سفر ہمارا کیسے گزرا ہی ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں آہستہ آہستہ ساتھ ناشتہ ہزہر نے نہیں کیا ہوا تھا گھر سے ہم لوگ ایک پچھل نکلے وہ بھی بہت ہمارے حال میں ہم نے جلدی کیا کیونکہ ایسی situation میں تھے نا ہم لوگ کے بس بھاگنا تھا ہم لوگوں نے اور packing بھی کرنی تھی اور make sure کرنا تھا کہ ہم سارا سمان لے کے بھی جا رہے ہیں یا نہیں لے کے جا رہے ہیں کچھ necessities لے کے جانا ضروری تھی ہمارے لیے اور راستے میں ہم لوگ نے ایکیا بھی رکنا تھا تو آگزپرگ والا ایکیا پھر ہم لوگ رکے یہ بلکل راستے میں ہی تھا ہمارے آوٹو بان کے بلکل بہت قریب تھا تو جو جرمنی کی motorway ہے نا اس کو آوٹو بان کہتے ہیں ایکیا میں ہمارا کام صرف پانچ منٹ کا تھا لیکن ہم لوگوں کا پورا ایک گھنٹہ لگا ہے ایک تو جہاں ہم نے جانا تھا نا وہ بیچ والا spot تھا اور واپس آنے کے لیے exit کرنے کے لیے پورا گھوم کے counter سے آنا پڑتا اب پتہ نہیں کوئی short cut آپ لوگوں کو پتہ ہے تو ہمیں بھی بتائیے گا کیونکہ ہمیں یہ اکثر problem ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اکثر ہم بھاگم بھاگی ہوتے ہیں تو یہ ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی کہ exit کہاں سے لیں پورا گھوم کے ہی جانا پڑتا ہے ہمیشہ لیکن خیر عورتوں کو تو ویسے ہی شوک ہوتا ہے وینڈو شاپنگ کرنے کا تو ساتھ ساتھ میں بھی چیزیں وغیر آپشنز وغیرہ دیکھتی ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے جو پرانے اپارٹمنٹ میں کچھ بھی نیا نہیں لیا تھا صرف ایک sofa اور bed تھا ہمارا باقی سب ہم لوگوں نے second hand furniture لیا تھا اسی پر survive کیا تھا کیونکہ ہمارا شروع سے یہی opinion تھا کہ ہم اپنے نئے گھر میں نئے interior کے according ہی furniture لیں گے تو اب وہ آہستہ آہستہ phase انشاءاللہ ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پہلے تو ہم لوگ priority وائز کام کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ اچھا یہ extra ہے تو یہ رکھا جا سکتا ہے میرا goal ابھی تک minimal approach پہ ہی ہے جتنا minimal ہو سکے اتنا کیونکہ میں cluttered house سے بہت تنگ ہوں اور ہم لوگوں کا جو پرانا apartment تھا وہ بہت cluttered تھا ایکیا میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ ولیہ کا ایک بنی تھا جو کہ میں اسے کہہ رہی تھی کہ مت لے کے جاؤ ساتھ لیکن اس نے ضد کی کہ اس نے لے کے جانے اور وہ گن گیا ایکیا میں تو وہ پھر ایک بہت ہمارے لئے problem ہو گئی تھی پھر میں نے اس کو online search کیا جہاں سے بائے گیا تھا وہ my toys ختم ہو گیا وہ کوئی toys شینوں بن گیا ادھر بھی نہیں ملا مجھے ہر جگہ میں نے دیکھ لیا مجھے نہیں ملا میں نے چھے یورو کا بائے کیا تھا finally مجھے ایک شاپ پہ ملا ہے online اور وہ مجھے 25 یورو کا پڑا ہے کیونکہ چھے یورو شپنگ پی کرنی پڑی مجھے ہر میں نے اپنی فرینڈ کے گھر پر وہ order کر دیا ہے اٹلی سے واپس آ کے میں اسے receive کر لوں گی hopefully وہ receive ہو جائے اور وہی بالا بنی ہو جو ولیہ کا گھومہ ہے otherwise بہت problem ہو جانا ہے ابھی ہم لوگوں نے اس کو بڑی مشکل سے بھیلایا ہوا ہے کسی دوسرے ایک soft toy سے اٹلی جانے کے لیے ہم لوگوں نے آسٹریہ سے گزرنا تھا تو یہ آسٹریہ کا ہم لوگوں نے پھر راستے سے بھی نہیں آتے بائے کیا ہے یہ ایک ٹیکس ہوتا ہے اس ملک کا جس ملک پہ آپ نے گاڑی چلانی ہوتی ہے فرانس کا نہیں ہے لیکن سوچر لینڈ اور آسٹریہ کا ہے یہ تو یہ پھر سٹکر اس طریقے سے آپ لگا دیتے ہیں اور اپنی گاڑی پہ تو which means کہ you are allowed to drive through those roads اٹلی ہم لوگ کیوں جا رہے ہیں اٹلی ہم لوگ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ میرے husband کا ایک office work ہے for few weeks اور تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ بھی ساتھ چلتے ہیں کیونکہ اکیلے نیو گھر میں survive کرنا ہمارے لیے مشکل تھا ازائر کے بغیر ولیہ نے بھی بہت تنگ کرنا تھا مجھے پیچھے سے ایک maximum ایک ہفتے کی بات ہو تو میں manage کر لیتی ہوں لیکن زیادہ days تھے تو پھر ہم لوگ بھی tag along ہو گئے ساتھ میں پہلا دن یہ جو سفر تھا ہمارا اس میں رات پڑ گئی تھی بیچ میں اور ہم لوگ اٹلی کے border پہ ہی stay کیا تھا ہم لوگ نے ایک رات میں یہ ہمارا سفر بن گیا تھا آٹھ گھنٹے کا جس میں سے ایک گھنٹہ ہمارا ایکیا میں لگا تھا اور 40 منٹ ہم لوگ نے بیچ میں stay کیا تھا تو ایک گھنٹہ 40 منٹ نکال کے باقی سارا ہم لوگ نے drive کیا تھا view کے نظارے بڑے پیارے پیارے تھے راستے میں اور ولیہ کو ہم لوگ نے بار بار بس میں کوئی نہ کوئی چیجی دیتی رہی تھی healthy چیجی نہیں گندی والی چیجی جس میں snacks ہوتے ہیں تو وہ بہلی رہی تھی اور success رہی تھی کہ اس کو mobile نہیں ہم نے دکھایا کیونکہ میں اگر خود بھی گاڑی چلتی میں گاڑ mobile use کروں تو میرا خود سر گھوم جاتا سر میں عجیب سا درد شروع ہو جاتا ہے تو میرا یہ تھا ولیہ کو mobile نہیں دکھانا بس وہ بھی ہو جائے تو بہل لانے اس کو دوسری چیزوں سے تو پھر بس مجھو لگا کہ چیزی بہتر option ہے تو چیزی بس میں اس کو دیتی گئی بار بار ہم لوگ پچھلے دنوں کے بھی بہت تھے شفٹنگ اور ان چیزوں کی اور پھر بیچ میں آخری دو گھنٹے تھے وہ کافی مشکل ہوئے تھے ہمارے لیے لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کہ ہم چلاتے رہے اور بس ایک منٹ میں تو گن رہی تھی کہ کتنا رہ گیا انٹرنیٹ چلا گیا تو اوزیر کی پلیلسٹ اوپن کر لی یہ 2009 سے اوزیر کی ساؤنڈ کلاوڈ یوٹیوب پلی کر لی لیکن انٹرنیٹ جیسے اس جگہ پہ اویلیبل نہیں تھا اور اکثر اسی طرح ہوتا ہے جب بھی ہم کئی ڈرائیف کر رہے ہوتے تو یہ پلی لی سب کچھ بیچ پرانے گار اپنی اپنی ماں کی انسٹرکشن کے باوجود رات ہو چکی تھی لیکن راستہ ٹھیک ہی تھا اتنا برا راستہ نہیں تھا گزارہ ہو رہا تھا اور یہ راستہ فیل آ رہی تھی جیسے کلرکہ ہوتا ہے مری کا میں اس لیے نہیں اگزیمپل دوں کیونکہ میں چکوال کی ہوں مجھے کلرکہ ہی اچھا لگتا کلرکہ کے راستے جیسے بے تھے لیکن اب کیونکہ رات ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے آ رہی تھی لیکن ویڈیو میں نہیں آ رہی تھی سمجھ اور ساتھ پہاڑ تھے اور اس طرح کا ویو تھا مزا آ رہا تھا ہم لوگ نے اٹلی کا بورڈر کروس کر دیا میں نے ویڈیو بنانے کوشش کی پر صحیح اس میں آیا نہیں اٹلی کا بورڈر کا جو سائن ہوتا ہے اس طرح آسٹریہ انٹر ہوئے ہم لوگ ہوتل جس میں ہم لوگ نے سٹے کیا تھا ہوتل آرگن ٹوم بائی برگ کرس ٹال ہم لوگ کیونکہ سات بجے کے بعد انٹر ہوئے تو ریسپشن پہ اس طریقے سے ہم لوگ کی جو روم کی کی تھی وہ پڑی ہوئی تھی اور آپ ٹرسٹ لیول چیک کریں یہ پہ 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 پاکستان میں تو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کارٹ کی چھوڑ چلا جائے ہوتل کی ریسپشن پہ یہ ہم لوگ بیچ میں سے ڈروپ اسی لی کی کی وہ پہ دو سو ڈھائی سو یورو سے کوئی کم تھا ہی نہیں پر نائٹ جو رینٹ ہوتا ہے ہوتل کا اور یہ بھی آسٹریہ والے راستے میں بھی اسی طرح سسٹم تھا کوئی سو ڈیٹھ سو یورو یہ وہ میں کافی ڈونڈا ڈونڈنے کے بعد مجھے درمیان والی لوکیشن پہ سیمٹی سیون یورو مجھے مل گیا کافی سپیشیس روم تھا اور باتھروم بھی اچھا تھا بڑا تھا اور بی 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 کارڈ بھی فری میں تھا تو یہ ہے باتھروم باتھروم میں شاور ہوت وارٹر سب کچھ اویلیول تھا صبح دس بجے تک ناشتہ آویلیول تھا ہم لوگ بری فرس کرنے گئے تو بس یہ تھا کہ اتنے پیسوں میں تو بس یہ ہی کرو ساں اور بٹر اور کےزے ہوگا لیکن میری وہ بھی ایکسپیکٹیشن کے بلکل اپوزیت نکلا اور کافی اچھا بری فرس آپشن تھا فریش چیز کے کافی سارے آپشن ویجیٹیبلز یوگرٹ اور کرسوم موسی بہت سارے آپشن تھے ایون ایگز بھی تھے جو سکریمبل ایگز ہوتے ہیں تو اوور آل وید اس مینی ایٹ ویری گوڈ ایکسپیرینس اور رات کو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کیا ویو ہے کیا نہیں ہے اب صبح میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوکیشن جس جگہ پہ یہ ہوتیل ہے اس کا ویو کتنا خوبصورت ہے وہ میں ابھی آپ دکھاتی ہوں باہر سے یہ جب ہم بریکفوسٹ کر رہے تھے تو اس طرحہ ویو تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی کافی تیز جو روم تھا اس کے باہر ایک بیلکنی بھی تھی بیلکنی جب ہم لوگ نے صبح اٹھ کے دیکھی تو جو ہمیں ویو ملا وا وا یہ کامن بیلکنی تھی کافی شیئر بیلکنی کافی بڑی جگہ تھی پیچھے لیکن آپ وہ سب چھوڑیں اور آپ بس آئیں میرے ساتھ یہ جگہ اٹلی کا بورڈر ہے اور اس سٹی کا نام تھا کھول اس سار کو پتہ نہیں لیکن جو ریجن تھا وہ ساؤتھ ٹائرول تھا وہ اٹلی کا بورڈر ہے آسٹریہ کا بورڈر بھی یہاں پہ لگتا ہے اس لیے یہ جگہ ایسی تھی سارا اور بہت خوبصورا تھا پورا راستہ ہی ایسا تھا رات کو جب ہم آ رہی تھے ہمیں کچھ سمجھ ہی آ رہی تھی اور بہت اندھیرہ تھا ٹریفک بھی اتنی زیادہ نہیں تھی صبح میں ہمیں پتہ چلا یار وٹ اپ بیوٹی ایس آہستہ آہستہ بارش تیز ہو رہی تھی ہم لوگ اگزیکٹ گیارہ بجے ہم لوگ نے اپنا سفر شروع گیا تھا پاور بینک ہم لوگ نے رات کو چارجنگ پہ لگایا تھا اور جب ہم صبح اٹھے تو 33% اور اس کو جب ہم لوگ نے دوبارہ چارج پہ لگایا تو 33% سے 0 پہ ہو گیا تو میں واپسی پہ زیادہ ساری ویڈیوز نہیں بنا سکی تھوڑی سی بنائی تھی میں نے اور ہم لوگ نے آج سے پہلے اٹلی کی بیٹ ٹریفک کا صرف سنا تھا اور ایکسپیرینس بھی ہم لوگ نے کیا تھا واقعی بہت ٹریفک جیم تھی اور ازہر پہلے کہہ رہے تھے کہ بوزن میں سٹے کرنا ہے وہ تو میں نے کہا کہ نہیں اتنا لمبہ سفر ہم پہلے دن نہیں کریں گے مگلے دن زیادہ کر لیں گے تو پھر میں نے میڈل پوائنٹ چوز کیا اور ہم لوگ نے پچھلا دن کا سفر کیا تھا وہ اتنا مشکل نہیں تھا وہ سمووڈ ٹرائیف تھی لیکن جو ہم لوگ نے نیکس سفر کیا یہ اتنا مشکل اس لحاظ سے تھا کہ ٹرائفک بہت زیادہ بیچ بیچ میں جائم تھی بار بار تو جب سفر ہو رہا ہوتا ہے گاڑی چل رہی ہوتی آپ اتنا بور نہیں ہوتے نیند نہیں آتی اور آپ فریش رہتے ہو لیکن اتنی زیادہ ٹرائفک جائم میں ولیہ ٹرائفک جائم تھی اور سائٹ پہ جو ہم لوگوں کی گاڑیاں تھی وہ گزر رہی تھی اور اس ٹرکوں کی ٹرائفک جائم میں بیچ پہ چھے گاڑیاں پھس چکی تھی اور ہمیں ان کے بارے میں اتنا بیٹ فیل ہو رہا تھا اور ہم لوگ اپنا سفر تو کر رہے تھے بہت جب ہم لوگ اس طرح دیکھتے تھے نا تو یہ کہتے تھے کہ یا ان کی بھی جلدی جلدی سے ان کی یہ ٹرائفک جائم ختم ہو یہ لوگ بھی اپنی منزل پہ 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 اور یہ زیادہ تر ٹرک جو تھے لیدھویڈیا اور پولینڈ کے تھے اور یہ کوئی آرام کہیں نا کہیں کوئی ٹرائفک جائم تھی کمپلین نہیں کر رہی میں صرف بتا رہی ہوں کہ ایسی سیچوشن ہم لوگ نے فیس کی اور پھر ہم لوگ نے کیام اتام کیا کیام اتام موٹر وے پہ جائے پاکستان کے آپ کبھی گئے ہیں بلکہ انٹرچینج والے راستے جو لاہور کی طرف جاتی ہے تو کانٹا اور کیام اتام کا پیچ میں آتا ہے اور دیکھ ہم لوگ ڈولومائٹس ریجن اپ کراوس کر رہے ہیں اسی بہانے وہ بھی دیکھ لیا پہاڑ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہے تھے جیسے ہم لوگ پینڈی کی طرف موٹر وے سے آئے چکوال بلکر سر انٹرچین سے پینڈی اسلامباد کی طرف بیچ میں ایک آتی پہاڑوں کی جگہ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ٹوریزم ہو سکتی کیوں نہیں ہمارا ملک کرپشن کیوں کھا گئی بس یہ وہ دکھ ہے یہ بات میں کتنے شروع ہی نہ کرے کیونکہ بہت زیادہ خصہ تو آتا ہی لیکن دکھ بڑا ہوتا چاہ ای ای زندگی کوئی توفہ دینا ہو نا آپ لوگ مجھے یہ چوکلی گفت کر دیں میری موس فیور چوکلی چوکلی ہی اس کے علاوہ میں کوئی چوکلی نہیں کھاتی ہم لوگ اٹلی کے سیٹی جا رہے ہیں فلورنس اور راستہ بہت خوبصورت تھا راستہ بیچ میں جو بادل کی وجہ سے سوری رین کی وجہ سے بادل آئے پہاڑوں پہ بہت کیوٹ لگ رہے تھے اٹلی کی جو سپیٹ لیمٹ ہے جرمنی کی سپیٹ لیمٹ سے جو نون جرمن دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتی چلوں جرمنی میں جو موٹر سپیٹ ہوتی جہاں پہ لیمٹ سپیٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی جگہ ہوتی ہیں بیچ پہ لکھا ہوتا ہے لیکن موسٹ اس کی جو آوٹو بان موٹر سپیٹ ہوتی ہے اور بس اسی طریقے سے پاہر اچانک ختم ہوگئے اور دوپ آگئی اور موسم ایک دم چینج ہو گیا ہم لوگ نے شروع میں ہیٹر لگ آگئے تھے اور پھر ہم لوگ نے اس ہی آن کر لیے ٹنلز بہت سارے آئے تھے بیچ میں اور ٹنلز جو ہیں وہ ہم لوگ ولیہ بہت زیادہ بھیلایا ٹنلز جو ہی آتا تھا ہم لوگ خوش ہوتے تھے یہ ٹنل آگیا اور ختم ہوتا تھا تو ولیہ کلاپ کرتی تھی تو تھنکس ٹنلز جن کی برور سے ولیہ نے بھی سفر کٹ لیا بیٹ لک ہمارے ساتھ یہ ہوئی تھی جب ہمارا شام جو سفر تھا وہ پانچ گھنٹے کا تھا اور ہم لوگ آٹھ گھنٹے میں پہنچ تھے اور ہم لوگ نے 30 منٹ سے ایک جگہ سٹے کیا تو سیون آرز کی درائیف تھی اور ایک گھنٹہ بیج میں سٹے تھا تو اگر ہم دونوں دنوں کا سفر ملائی نا تو سولہ گھنٹے کا سفر ہم لوگ نے کیا ہے لیکن آف دی ہم لوگ نے یہی ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں اچھا ڈیسیجن تھا ولیہ کے ساتھ پھر بھی ہم لوگ نے ایئر بی این بی میں رہنا تھا کچھ سامان ضرور تھا ہمارا جو ہم فلائٹ میں نہیں لے کے ہم لوگ میں رہنا تو انشاءاللہ میں آپ کو بارے میں بتاؤ گی کہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور سٹے ٹیونڈ بائی چاو